اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دار الحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے قدرتی انٹی بائیوٹک سے اپنی قوت مدافعیت کو مضبوط بنانے کا طریقہ قدرتی انٹی بائیوٹک آپ کو انفیکشن سے لڑنے زخموں کو ٹھیک کرنے بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں آج ہم آپ کو ان قدرتی انٹی بائیوٹک سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ کو آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگا انٹی بائیوٹک ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان میں انفیکشن سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے اور ان کے استعمال سے آپ کی قوت مدافعیت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہاں میں ماہرین کی کچھ رائے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جو کہ قدرتی انٹی بائیوٹک کے بارے میں بہت بڑا معلومات کا خزانہ سمجھا جا سکتا ہے ان کے استعمال سے آپ خود کو یقینی طور پر سردی، بخار، ہڈیوں کی انفیکشن، نمونیاں اور دیگر انفیکشن سے بچ سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب جس میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے لہسن لہسن کی انٹی بیکٹیریا کی خصوصیات انفیکشن کے خلاف لڑنے میں ایک اہم رول پلے کرتی ہیں لہسن میں ایک فال مرکب ایلیسن پایا جاتا ہے جو نقصان دے بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ زیتون کے تیل میں بھیگے ہوئے لہسن کو بھی اپنی غزہ میں استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں لہسن کے دو جوے کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے یہ آپ کی انفیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی کابو میں رکھتا ہے ہارٹ ایک سے بچاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے ہائی والوں کو بھی اور لو والوں کو بھی یہ ایک نارمل بلڈ پریشر پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے شہد ہنی شہد میں شفا بخش خصوصیات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اسی وجہ سے اسے گھریلو علاج یا قدرتی انٹی بائیوٹکس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے تاکہ یہ زخموں کو جلدی ٹھیک اور انفیکشن کی روپ تھام کر سکے آپ شہد کو چینی کے متبادل کے طور پر اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اور آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں تو چینی کی جگہ پر اگر آپ شہد کا استعمال کریں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کی غزائی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ قدرتی شگر ہونے کی وجہ سے آپ دیگر امراض سے اور اب محفوظ رہیں گے اور آپ کی باڈی میں وہ طاقت انرجی موجود رہے گی جو ان امراض کے ساتھ لڑنے میں مفید ہوتی ہے آپ اسے اپنی چائے میں شامل کر سکتے ہیں آپ اسے پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں یا آپ اس کی ایک چمچ روزانہ بھی بغیر کسی چیز میں ڈالے چاٹ سکتے ہیں یہ ہر طرح سے آپ کے لیے مفید ہوتا ہے اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے حلدی حلدی میں حیرت انگیز میڈیسن کی خصوصیات پائی جاتی ہیں حلدی میں موجود کریکومین کی وجہ سے اس مسالے کو قدرتی انٹی بائیوٹکس کہا جا سکتا ہے کریکومین میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی سوزش خصوصیات ہیں جو جسم میں آزاد ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے تحفظ فراہم کر سکتی ہیں حلدی دماغی افعال کو بہتر بنانے جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں بھی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے حلدی کو باقاعدہ سے اپنے کھانوں میں شامل رکھیں اس سے آپ کی قوت مدافعیت بہتر ہوگی اور آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا نمبر ہے ادرک کا ادرک میں انٹی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ادرک کو قدرتی انٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے ادرک، مطلی، سینے کی جلن، مہدے کی تضابیت جیسی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے یہ پٹھوں میں درد کو کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے ادرک کو کھانے کی اشیاء میں بطور لازمی جزو شامل کریں آپ ادرک اور شہد کی چائے لے سکتے ہیں جو نزلہ، زکام، بخار، خانسی اور گلے کی خراش کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیچرلی انٹی بائیوٹکس کو استعمال کر کے اپنی مدافیتی سسٹم کو بطور تحفظ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ